اسلام علیکم ناظرین آج کی نیوز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ شباز گل کو دل کی تکلیف نہیں ان کی صحت تسلیح بخش ہے پمز ہسپتال اس نیوز کو بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل اپنا پنجاب کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان کو دبانا نہ بھولی گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے فاقی دارالحکومت اسلامباد کے پمز اسپتال نے پاکستان تحریک انصاف کے ارانواز شباز گل کی صحت تسلیح بخش قرار دیتی ہوئے کہا کہ انہیں دل کی تکلیف نہیں ہے گزشتہ روز شباز گل کو ڈیالا جیل سے میڈیکل چیک اپ کے لیے پمز اسپتال کے آئی سی یو میں منتقل کیا گیا تھا اور ان کے چیک اپ کے لیے اسپتال میں ڈاکٹرز کا پانچ رکھنی میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے کارڈک سینٹر میں شباز گل کا اپتدائی تیبی معاینہ ہوا اور اسپتال ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رنواغ کی صحت تسلیح بخش ہے اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ شباز گل کے خون کے ٹیسٹ اور ای سی جی کی گئی شباز گل کے دل کی دھڑکنے رات تیز تھی ان کی گزشتہ رات ای سی جی رپورٹ بہتر نہیں ہے اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ بچینی بڑھنے سے بھی دل کی دھڑکنے تیز ہو جاتی ہیں اور سانس لینے میں مشکلات آ جاتی ہیں تاہاں ہم نے دل کی تکلیف نہیں ہے اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورٹ شباز گل کا آج دوبارہ معاینہ کرے گا جس طرح شباز گل کے دوبارہ ٹیسٹ کی جانے کا بھی امکان ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ رنواغ پی ٹی آئی کی مجموعی میڈیکل رپورٹ آج مرتب کی جائے گی جس کے بعد شباز گل کو ڈسچارج کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا دوسری جانب شباز گل کے فیس بک اکاؤنٹ سے جاری بیان میں ان کے وینٹی لیٹر پر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے پی ٹی آئی رنواغ شباز گل کے تصدیق شدہ فیس بک اکاؤنٹ سے ان کی اسٹریچر پر پامز اسپتال منتقل کرنے کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ وینٹی لیٹر پر ہیں ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ شباز گل کا مو سوجہ ہوا تھا اور انہیں سانس بھی نہیں آ رہا تھا مزید اچھے چھے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل اپنا پجاب کو سبسکرائب کریں شکریہ